السلام علیکم پیارے بچو کلاس 5 سبجیکٹ انگلیس اور جو لیسنس ہے وہ ہم پڑھ رہی ہیں دامین ہو امپورد دا بلائٹ پیارے بچو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے وان ایوننگ ہی فاؤنڈ آنسور ایک شام اسے جواب مل گیا جس کو کہ لویس بریلی کو کہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی آسان سا طریقہ ہو اندوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی دوستوں کو سنتے ہوئے جو ایک اخبار میں سے پڑھ کر موچا بو رہا تھا اچانک اس نے کچھ سنا جیسے وہ اچھل پڑا ہی میڈ ہیم جمپ ہیم تو وہ اچھل پڑا تو جب اسے کچھ آواز ہونائے دی تو جب اسے یہ نا چکا گیا تو جب اسے جب رہا اپنی جذبات میں لویس نے میز کو پاؤنڈیڈ آن دی ٹیبل میز کو زور زور سے تھپ تھپ آیا ارے بچو اس طرح کیا میز کو شاؤٹنگ وارفنگ اینڈ کرائنگ آل ایٹ وانس وہ کیا کر رہا تھا کہ ایک ہی ساتھ چلاتے ہنستے اور روتے ہوئے اینڈ کرائنگ آل ایٹ وانس کہ سب چیزیں کو ایک ہی بار وہ کر رہا تھا ہاں پیارے بچو دا نیو آرٹیکل واز ایباوٹ نائٹ رائٹنگ وہ نیا مضبون کیا تھا کہ رات کے دوران لکھنے کے بارے میں تھا کس کے بارے میں کہ کس طرح ہم رات کو لکھ سکتے ہیں وہ مضبون تھا ای نیو سیگنل کوٹ ان دا فرانچ آرمی فرانسی فوج میں اشاروں کا مظہر ایک نیا کوٹ جو آرمی کے اندر تھا این آرٹیلی کیپٹن نائمڈ چارلیز باربری ان دا نیپولین آرمی ہاڈ ڈیولوپڈ ای ٹیکنیک آف سینڈنگ مسیج بائی مینز آف ڈارٹس ان ڈائش ان رولیف تو نیپولین فوج میں حکم تفخانی کے چارلیز آرٹیلی کیپٹن جو تھے جس کا نام چارلیز بیر بیر تھا نام کے کپتان تھے کی ایک نئی تیکنیک تیار کی تھی اس نے ایک نئی تیکنیک جو تھی تیکنیک جو تھی وہ نئی اس نے ایجاد کی ہوئی تھی کھدے ہوئے لفظوں کو کھدے ہوئے نکتوں کو کھدے ہوئے لفظوں کو اور خطوط تیرہ کے استعمال کے ذریعے جو ڈائش لگاتے تھے اور جو ڈارٹ لگاتے تھے جو ڈائش لگاتے تھے جو ڈائش لگاتے تھے اس نے ایسے نکتے اور خطوط تیرہ ابرے ہوئے ٹائب کی طرح طرح کی کا کاغذ کی سطح پر اوپر اٹھے ہوئے تھے بلکل اوپر اٹھے ہوئے تھے جس سے انسان اپنے ہاتھوں سے آسانی سے پہچان سکتا ہے This code could be used and dock because it could be felt with the fingertips This code وہ جو could اس نے ایجاد کیا جو اٹھلی کا کیپٹن تھا چارلیس بربیر اس نے اس code کو کیا کیا پیارے بچو سامنے لایا اس code کو دیرے میں استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اسے انگلیوں کے سیروں کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان اپنے انگلیوں لگائے گا اس جو ابرے ہوئے لفظ ہیں ڈیش سے انڈوٹ سے اس کے اوپر جب لگائے گا تو اس آدمی کو جن کو ان code کے بارے میں معلوم ہوگا وہ اس کو معلوم چل جائے گا کہ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ کونسی مسیج ہے پیارے بچو اگر ایک انسان ایک آدمی جو ہے وہ read پڑھ سکتا ہے write اور لکھ سکتا ہے اے مسیج انڈوٹ اندیرے میں مسیج کہ نہ روشنی ہو تو اس روشنی کے بغیر اس مسیج کو وہ لکھ بھی سکتا ہے پڑھ بھی سکتا ہے without using his eyes اپنی آنکھوں کو استعمال کی ہوئے بغیر then a blind person could do it تو ایک اندھا آدمی میں اس سے آسانی سے کر سکتا ہے پیارے بچو یہ تھی وہ جو artillery captain نے کچھ code لکھے ہوئے تھے ان code کی وجہ سے اس کے دل میں اس کے دماغ میں ایک بات سوجی کہ اگر ایک انسان بغیر دیکھنے کے وہ ان code کے ذریعے سے پڑھ بھی سکتا ہے مسیج کو لکھ بھی سکتا ہے تو ایک اندھا آدمی ایک اندھا بچہ کیوں نہیں پڑھ سکتا کہ اس کو اگر آنکھیں نہیں ہیں تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے لکھ بھی سکتا ہے پیارے بچو پاکی بس سلام